واسا ہیڈ آفیس میں حج دو ہزار بیس کے قرآن دازی کا انقاد کیا گیا جس میں واسا کے وائس چیئرمن امتیاز شیخ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز ڈیپٹی ایم ڈی اور تمام واسا ملازمین شریک ہوئے میمبر پنجاب اسمبلی سادیہ سحیل رانہ کو بطور مہمان خصوصی مدو کیا گیا اس موقع پر سادیہ سحیل رانہ کا کہنا تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ اس طرح کے نیک اور سعادت والے کام سے ہمارے اداروں خاص کر واسا اور ہمارے ملک میں مزید خوشحالی اور برکت لائیں آج خاص طور پر جو حج کا ایک قرآن دازی ہوئی اس میں سب سے چھوٹے طبقے کو سب سے زیادہ موقع دیئے گے جو بہت ہی خوش آئند ہیں ایسی اس طرح کے نقش قدم پر تمام اداروں کو چلنا چاہیے اور میری دعا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں اللہ ان کا جانا قبول کرے ان کی عبادات قبول کرے اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ کشمیریوں کے لئے بہترین حل کریں ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے پاکستان کے لئے خصوصی دعا کی اور حج پر جانے والے واسا ملازمین کو مبارک بات دی تمام حضرات کو میں مبارک بات دیتا ہوں پیشگی حج کی جن کے نام آج نکلے ہیں اور جن اصحاب نے اور میڈم نے جنہوں نے بھی پرچیاں نکال لی ہیں مجھے یقین ہے کہ سواب میں ان کو بھی حصہ ملے گا کیونکہ اللہ کی رحمت کا کوئی آفتصور نہیں کر سکتے وائس شیرمن امتیاز شیخ نے قرآن دازی میں حج کا ٹکٹ حاصل کرنے والے واسا ملازمین کو خوش نصیب قرار دیا اور اللہ کے گھر سے مملکت پاکستان کے لئے خصوصی دعاوں کی بھی درخواست کی بڑی بار برکت ہے یہ ایک محفل تھی جس میں آج سات لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ حج کے لیے جائیں گے اور ان میں سے چار لوگ ایسے ہیں جو بلکل نچلے سکیل کی ہیں ایک سے پانچ تک یعنی موسٹلی اس میں جو بینفٹ ہے وہ بلکل نچلے طبقے کا جو مزدور ہے اس کی کوشش کیے کہ وہ اس میں سے زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں حج قرآن دازی دو ہزار بیس کی اس تقریب میں واسا کے تمام افراد اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی نمائندوں کی کثیر تعداد بھی شامل ہوئی اس موقع پر قومی سلامتی کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں بشیر خٹک میڈیا نائنٹی ٹو لاہار